بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر وافیت سے ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے بڑا ہی نہایت مجرب با اثر وظیفہ ہے یقین کریں آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھیں گے کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ ضرور خوش ہو جائیں گے بڑا زبردت مجرب عمل ہے اللہ نے بڑی اس میں تاثیر رکھی ہے ویسے تو میں نے رسک کے حوالے سے کافی وظائف بتائے ہیں اگر آپ لوگ وہ کریں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا آج کا جو عمل ہے وہ کچھ ہٹ کر اور کچھ عجیب عمل ہے تو اس کے اثرات انشاءاللہ اگر آپ تسلی سے یقین اور اخلاص کے ساتھ کر لیں تو ایک ہفتے میں اللہ اپنے غیب سے اس کے اثرات ظاہر کرنا شروع کر دیں گے میں نے یہ نوٹ میں کیا لکھا ہے یہ ذرا غور سے پڑھیں کہ ایسے لوگ جن کی شکایت ہوتی ہے کہ زندگی میں کبھی سکچین نہیں دیکھا مالی خوشحالے نہیں دیکھی مالی تنگی ہے رسکی تنگی ہے کاروباری جسمانی معاشی ہر طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی دنیا کو آپ کی طرف کر دے گا اور دنیا آپ کی طرف دوڑی چلی آئے گی اتنا زبردست مجرب عمل ہے بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو جلدی سے کام ہو جائے تو یہ عمل کر لیں ویسے تو یہ آپ نے زندگی بھر کے لئے عمل کرنا ہے لیکن اس کے اثرات آپ انشاءاللہ ایک ہفتے میں اللہ کے عمر فضل سے آپ دیکھنا شروع کر دیں گے تو یہ عمل آپ لوگ نوٹ کر لیں اور اس سے ضرور فائدہ اٹھیں اچھا آپ نے کرنا کیا ہے سورہ آل عمران ٹھیک ہے یہ میں کدر کر دیتا ہوں سورہ آل عمران اس کی جو آیت ہے آیت نمبر 173 اور آیت نمبر سوری یہ آیت ہے یہ سامنے سکین پر نظر آ رہی ہے میں اب اس کی تلاوت کر دیتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران سورہ آل عمران تو اب آپ نے یہ تلاوت سن لی ہے تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے صبح فجر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے صبح فجر کی نماز کے بعد ٹھیک ہے فجر کی نماز کے بعد تین سو مرتبہ تین سو مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہے ٹھیک ہے پڑھنی ہے اور پھر آپ نے دعا کر لینی ہے بس اگر آپ چاہیں تو اول آخر دروش شریف بھی پڑھ سکتے ہیں آپ تین مرتبہ پتاق عدد میں پڑھ لیں تین مرتبہ سات مرتبہ ٹھیک ہے یا ایک ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں یا گیارہ مرتبہ کر لیں بہتر ہی کہ گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف اور اس کے ساتھ تین سو مرتبہ یہ آیت آپ پڑھ لیں اور جی جب یہ آیت پڑھیں تو اس میں اپنے زندگی کے مسائل کو بھی ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے اپنے اخلاص اور نیت کے ساتھ اور یہ یقین رکھیں کہ میرے اللہ تعالی نے کام مجھے اللہ کے کلام سے ہی ہونا ہے اور کسی سے فائدہ نہیں ہونا تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دیکھیں گے ایک ہفتے میں کس طرح ریزلٹ آئے گا انتہائی مختصر لیکن اس کے اثرات بڑے ہی حجیب ہیں ٹھیک ہے یہ عمل آپ نے میں لکھ دیتا ہوں آپ نے یہ عمل زندگی بھر کرنا ہے زندگی بھر کر لیں زندگی بھر کرنا ہے بس فجر کی نماز کے بعد یہ کر لیا کریں اور وظائف آپ کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی اگر دوسرے وظائف کر رہے ہیں تو وہ کر لیں یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ اس کو پکڑ کے رکھ لیں کوئی دوسرے وظائف کریں نہ کریں یہ پکڑ کے رکھ لیں آپ یہی کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی سارے مسائل آپ کے معاشی اسی صحیح حل ہو جائیں گے بڑا زبردست مجرب عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس سے آپ ضرور نفع اٹھائیے گا اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ مجھے واتس اپ پر کانٹیک کرتے ہیں واتس اپ پر نمبر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ کہ میرے پاس تو سکس ہنڈریٹ پلس میسیجز ہیں روز میں چیک کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں پچاس ساٹھ سو تک میں چیک کروں تو جن کے ابھی تک نمبر نہیں آیا جن کو جواب نہیں ملا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور جواب ملیا گا بس تھوڑا سا آپ لوگ ضرور انتظار کیجئے گا اچھا یہ آخر میں یہ بتاتا چلوں بہت سے لوگوں کو وظائف کے دوران سستی ہو جاتی ہے اس کا عمل یہ سن لیں کہ جن کو ذکر و اسکار میں کاہلی نیند یا غنود کی تاریح ہو جاتی ہو تو تین کالی مرچیں لے کر گیارہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور وظیفہ کرنے سے پہلے تین کالی مرچیں چبا کر اچھی طرح کھا لیں اور اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورے وظیفے میں نشات چستی رہے گی اور پوری قوت کے ساتھ وظیفہ ہوگا اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ نفع بھی زیادہ ملے گا اور یہ وظیفہ جلدی بھی اثر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ میں ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جو مجھے کمنٹ کے نیچے بہترین بہترین اور بہت خاص دعاوں سے نوازتے ہیں واتس اپ پر مجھے دعاوں سے نوازتے ہیں میں ان تمام لوگوں کا تحدیل سے مشکور ہوں جو ہماری ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں اور ہمارے وظائف سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان وظائف میں اثر ڈال دے اور ان تمام لوگوں کے بگڑے کام بنا دے میں آپ لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں آپ لوگ میرے لئے دعا کیجئے گا اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم دونوں کے حق میں جلدی دعایں قبول ہوں گی تو دیجئے آج کے اس مختصر سے وظیفہ کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کے دھیر سارا خیال لکھیں پڑھو اسے کہو کا خاص خیال لکھیں اور مجھے اپنی خاص دعا مضرور شامل لکھیں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ